میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیلت سے ہیں آج میں آپ کو عمل بتانے چاہ رہی ہوں بہت چھوٹا سا اور بہت آسان سا عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو زبان بندی دشمن کو کیسے روکا جا سکتا ہے وہ دشمن کو کیسے سزا دی جا سکتا ہے اس کے بارے میں ظالم کو خلاف کرنے کے بارے میں زبان بندیش کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک عمل بہت پیارا بتایا اور جائز طریقوں سے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو بہت لوگوں نے پسند کیا اسی لئے بہت سی فرمائشوں پر ایک اور چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں انتہائی مختصر سا عمل ہے یہ عمل اتنا مختصر اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کی ترطیب یا اس کو ترطیب اس طرح دیا گیا ہے کہ سات دن آپ نے روزہ رکھنا ہے سات دن آپ نے روزہ رکھنا ہے عروج ماہ میں پہلی تاریخ جمعیرات کے دن سے آپ ابتدا کریں تو بہت نایاب ہے تو اسی دن میں ابتدا کریں نوچندی جمعیرات کو روزہ رکھیں اور عظائمت اپنی ہتھیلی میں لکھیں عظائمت اپنی ہتھیلی میں لکھیں ٹھیک ہے اور ہر نماز کے بعد اس عظائمت کو ایک ہزار مرتبہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد عظائمت کو ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کریں آخری دن موقع باری ایک ساتھ کی صورت میں ایک بات یاد رکھیں کہ آخری دن موقع باری ایک ساتھ کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوگا جب ساتھ ظاہر ہوگا اس وقت جو خوشبو ہیں لبان اور جاوی وغیرہ روشن لازمن کریں ٹھیک ہے خوشبو جاوی اور لبان کی آپ نے روشن کرنی ہے اور عظائمت ساتھ پر پڑھ کر دم کر دیں ساتھ پر پڑھ کر دم کر دیں حضائمت جیسے ہی آپ کے سامنے چھوٹا ساتھ آپ کو ظاہر ہوگا تو اس پر پڑھ کر آپ نے عظائمت کو پھوک دینا ہے وہ سیاہ غلام ہے یعنی سیاہ غلام میں موقع کی شکل اختیار کر لے گا چھوٹا سا وہ بن جائے گا اس سے جیسے آپ لگانے چھوٹا بلکل ایک دو انچ تک سام بھی چھوٹا سا ہوگا اور جب وہ بنے گا تو وہ بھی چھوٹا سا جیسے ٹرول ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اس طرح چھوٹا سا وہ بن جائے گا جیسے دو انچ تین انچ جو آپ کے ہاتھ پر بھی آسانی سے بیٹھ جائے کرے گا اس سے آپ اہد کر لیں وہ کچھ بھی شرائط و بیما اہد آپ سے کریں تو آپ بھی اس سے جو مختصر طریقہ ہے وہ اختیار کر کے اسے اہد و بیما کر سکتے ہیں جادو تعویزات کو حاضر کرنا چاہیں یا پھر کسی نے کسی کی شادی میں رکاوٹ یا کوئی بندی شتالہ جو ہے نس بندی یا اس قسم کے مرد و خواتی میں محبت پیدا کرنا چاہیں تب بھی ان سے مدد لی جا سکتی ہے اور بہت سے کاموں میں مدد لی جاتی ہے کسی کی بیماری کا پتہ کرنا ہو تو وہ بھی مطلوب کے بارے میں جاننا ہو وہ بھی اگر خدا رہاستہ کوئی ظالم اور جو دشمن بہت تنگ کرتا ہو وہ بھی دشمن کو بیمار کرنا ظالم کو ہلاکت دینا کافر کو جو تنگ کر رہے ہیں ان کو سزا دینا ان کے دائے ہاتھ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور کہیں سے جیسے دفن فیتے نکالنا دفینے نکالنا ٹھیک ہے تاویز نکالنا یہ بھی وہ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں بہت سے اموروں میں اس سے جو بہت موپیل سے مدد حصیل کی جائے سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ بہت آسان عمل ہے بہت پیار عمل ہے اس کی قدر جانیے گا اور لازمان اس کا ایک چلہ ضرور کیجئے گا اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں عزائمت سکرین پر چلا دی گئی ہے عزائمت کو آپ نے لازمان ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تو ایک ہزار مرتبہ ٹھیک ہے بلکل بے خطہ عمل ہے بہت آسان ہے یقین مانے بہت پیار عمل ہے قدر جانیے گا ایک بات یاد رکھیں نو چندی جمعیرات کے جب کہاں جاتا ہے تو نو چندی جمعیرات ہی آپ جو ہے مطلب کہ اس دن ہی عمل کریں اور عمل کی وقت بلکل تنہائی اختیار کریں کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو اور نہیں عمل کے دوران آپ کو کوئی بلا سکے ٹھیک ہے سات دن کا یہ عمل ہے سات دن روزے رکھیں گے آپ تو پھر یہ عمل میں کامیابی ہوگی اور پرہیزے جو ہے جمالی اور جلالی لازم ہیں ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں جیسے نو چندی جمعیرات اور سات روزے ٹھیک ہے نو چندی برد جو جب شام چڑھتی ہے تو تم نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اور اگر تین تاریخ کے اندر جمعیرات آتی ہیں شروع کی چاند کی تین تاریخ کے اندر جمعیرات آتی ہیں تو وہ نو چندی جمعیرات نہیں کہلائے گی جو اس کے بعد نو چندی جمعیرات آئے گی وہ نو چندی جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بڑے ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا نمبر تین ایک اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ساپ کو دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے آپ نے بھلایا ہے نا اسے تو اسے خوف نہ کیجئے گا ٹھیک ہے چھوٹا سا ہوگا تو جب آپ اس کے پر وہ آیاتیں بھار کا جو آپ نے ہاتھ پہ لکھی ہوگی وہ جب خوف مار ہوگے تو وہ پیئے چھوٹا سا ایک لہ غلام بن جائے گا نمبر چار یہ ہے کہ لوبان لوبان آپ کو پنسار سے مل جائیں گا جاوی بھی آپ کو پنسار سے ہوئے جین علی واؤ چھوٹی ہے جاوی بھی آپ پنسار سے بہت سالی مل جائیں گی بہت تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیا ہے حالتر بھی کوئی سمن نہیں آتی تو پھر کمٹ فورٹ میں گوش لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب بنیں سننے والوں کے لئے فرض ہے کہ پلیز میرے چینل کو سسکرائب پھر تاکہ یہ دنیا کا سب سے پڑا اور سب سے عظیم چینل بنیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ